ہلو گئیس ویلکم ٹو کیسٹر سائنس تو گئیس چلیئے آس کے دیکھو کہ فیف کا ونسٹ ویڈیو سرو کرتے ہیں چونگک تائہن کے پاس جاتا ہے جو کہ آرام سے سویا ہوا ہوتا ہے چونگک تائہن کے پاس جا کر اسے دیکھنے لگتا ہے جو کہ اب بھی پام کے ساتھ ہی بیڑ پر سویا ہوا تھا تائہن بہت ہی زیادہ پیارا دکھ رہا تھا چونگک اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی پیاری سی فوٹو لے لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اوہ میرا بیبی کتنا اچھے سے سو رہا ہے مجھے تو اسے اٹھانے کا من ہی نہیں کر رہا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں مجھے اسے اپنے ساتھ آفیس کے کر جانا ہی پڑے گا ورنہ یہ پھر سے رونے لگے گا یہ کہتا ہوا چونگک تائے کے پاس پیٹ جاتا ہے اور اپنے بیبی کو اٹھانے کی کوسس کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے اٹھ جاتے ہیں ہمیں آفیس جانا ہے تمہیں یاد ہے نا تم میرے ساتھ آفیس جانا چاہتے تھے تمہیں یہاں پر لیلی آنڈی کے ساتھ رہنا نہیں ہے نا یہ سن کر دے اب بھی سلیپی موڈ میں کہنے لگتا ہے پلیز دیڈی مجھے سونے دیجئے مجھے مات اٹھائیے پلیز میں اٹھنا نہیں چاہتا اور یہ سن کر جانگک کہنے لگتا ہے کیا تم دیڈی کے ساتھ آفیس جانا نہیں چاہتے اگر تم جانا نہیں چاہتے تو ڈیڈی کھٹی جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہی دیڈی بہت زیادہ رونے رکھتا ہے اور اٹھ جاتا ہے اسے دیکھ کر جانگک کہتا ہے پلیز مت روتے میں کہیں پر بھی نہیں چاہتا ہوں دیکھو میں یہی پر ہوں یہ سن کر دیڈی جانگک کو حق کر لیتا ہے اور کہنا رکھتا ہے دیڈی مجھے بھی آپ کے ساتھ آفیس جانا ہے مجھے لیلی آنٹی کے ساتھ نہیں رہنا اور یہ سن کر جانگک کہتا ہے تو پھر جلدی سے اٹھ جاؤ دس بچ چکے ہیں دیڈی کو آفیس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے یہ سن کر دیڈی کہنے لگتا ہے پر میں نہیں اٹھنا چاہتا جانگک کہنے لگتا ہے تو پھر ڈیڈی جا رہے ہیں یہ کہہ کر جانگک اٹھ جاتا ہے دیڈی پھر سے رونے لگتا ہے جانگک کہنے لگتا ہے پلیز بیبی مت رو میں یہی پر ہوں اور یہ کہہ کر جانگک تائہن کو اپنے لیپس پر بٹھا دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا تمہیں ابھی اچھا لگ رہا ہے تائہن بہت زیادہ خوز ہو جاتا ہے اور جانگک کو ہک کرنے لگتا ہے جانگک بھی تائہن کو ہک کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا تم خوز ہو تائہن اپنا سر ہلاتا ہے تائہن کہنے لگتا ہے کیا میں سچ مچ دیڈی کے ساتھ آج آفیس جاؤں گا اور یہ سن کر چونگو کھل سو کر اپنا سر ہلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ہاں تم از میرے ساتھ آفیس جا رہے ہو پر اس سے پہلے تم اپنا بریکفرسٹ کمپلیٹ کرو گے اور پھر میرے ساتھ تم آفیس جا سکتے ہو تیہن پھر سے مو بنانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے نہیں تیہ کو بریکفرسٹ نہیں کرنا چونگو کہنے لگتا ہے اگر تم بریکفرسٹ نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا تیہن بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور چونگو کو بہت زیادہ ٹائٹ ٹی ہا کر کر کہنے لگتا ہے نہیں مجھے بریکفرسٹ کرنا ہے اور یہ سن کر چونگو سمائل کرتا ہے اور تیہن کو بیڑ پر بٹھا دیتا ہے اور پھر خود کھڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر تیہن پھر سے آف سیٹ ہو جاتا ہے چونگو کہنے کی فیس کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ تائک کیوں آف سیٹ ہے پھر بھی چونگو تھوڑا سا سمائل کرتا ہے اور چپ چپ جا کر بریکفرسٹ پلیٹ لے کر آجاتا ہے اور بریکفرسٹ پلیٹ کو بیڑ پر ہی پلیس کر دیتا ہے اور پھر سے بیڑ پر بیٹ جاتا ہے اور تیہن کو پھر سے اپنے لیپ پر بٹھا دیتا ہے تیہن خوش ہو جاتا ہے چونگو اسے دیکھ کر کہتا ہے کیا تم آف خوش ہو یہ سن کر تیہن اپنا سر ہلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ڈیڈی میں آپ خوش ہوں اور یہ سن کر چونگو کہنے لگتا ہے ہاں مجھے پتا ہے تم ڈیڈی کے لیپس پر بٹھنا چاہتے ہیں نا تاہی اپنا سر ہلاتا ہے چونگو کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے ڈیڈی اب تمہیں اچھے سے بریکفرش کروا دیں گے اور پھر تم ریڈی ہو جانا اور تم میرے ساتھ آفیس آ سکتے ہو تاہین بہت ہی جدہ خوش ہو جاتا ہے اور گیرے لگتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ڈیڈی مجھے جلدی سے بریکفرش کرا دیجئے اور یہ سنتے ہی جونگو کہنے کو فیڈ کرنے لگتا ہے اور تاہین کو اچھے سے کھانا کھلا دیتا ہے اس کے بعد ہی تاہین ریڈی ہو جاتا ہے اور جونگو کہنے کے ساتھ آفیس جانے لگتا ہے آج پہلی بار تھا جب جونگو کہنے کو اپنے آفیس پر لے کر گیا تھا جونگو کہنے کو پتا ہے کہ تاہین کتنا زیادہ سنسیٹیف ہے اس لئے وہ تاہین کو بلکل بھی نہیں چھوڑتا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آفیس میں لے کر جاتا ہے سب کوئی تاہین اور جونگو کہنے کو ساتھ میں دیکھ کر بہت جاتا ہے سرپرائز ہو جاتا ہے کیونکہ آج تک کسی کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ جونگو کہنے کو میریڈ ہے بھی یا نہیں جیسے ہی وہ لوگ تاہین کو جونگو کہنے کے ساتھ دیکھتے ہیں سب کوئی بہت زیادہ امیز ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جونگو کہنے کو داہین کو لے کر اپنے آفیس میں چلا جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تیہ تم یہی پر بیٹھو ٹھیک ہے میں کام کر رہا ہوں اور یہ کہتے ہی تاہین اپنے جگہ پر کاؤچ پر بیٹھ جاتا ہے اور جونگو اپنے سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے جونگو کام کر رہا تھا اور تاہین اپنا سٹوری بک پر رہا تھا اپنے میں ہی جونگو کھڑا ہو جاتا ہے تاہین بھی اسے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تیہ دی آپ کہا جا رہے ہیں اور یہ سن کر جونگو کہنے لگتا ہے کہیں پر نہیں میرا ایک میٹنگ ہے میں ابھی جا کر ابھی آتا ہوں تم یہی پر بیٹھو اور اپنا سٹوری بک پڑھتے رہنا ٹھیک ہے میں ابھی جاتا ہوں اور ابھی واپس آ جاؤں گا تاہن بہت زیادہ ڈیم بھائز پر کہنا لگتا ہے نہیں مجھے بھی جانا ہے اور یہ سن کر جانکو کہتا ہے نہیں بیبی وہاں پر بیبیز کا جانا ایلاو نہیں ہے پلیز تم یہاں پر ہی بیٹھو میں ابھی جاتا ہوں اور ابھی میٹنگ ختم کر کر آ جاؤ گا یہ سن کر تاہن اپنا سر ہلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے تیادی جانکوک سمائل کرتا ہے اور تاہن کے فور ایڈ پر کس کرتا ہوا باہر چلا جاتا ہے تاہن بہت زیادہ خود سا جاتا ہے اور پلش کرنے لگتا ہے تاہن اپنے سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور سٹوری بک پڑھ رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی تاہن کو بہت زیادہ بورنگ فیل ہوتا ہے اور تاہن اٹھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے تاہن جیسے ہی باہر نکلتا ہے اسے سب کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں تاہن کو تھوڑا اچھا نہیں لگتا پھر بھی تاہن کسی کی اور زیادہ دھیان نہیں دیتا اور آفیس کو ایکسپلور کرنے لگتا ہے تاہن آفیس کے ہر جگہ پر جانے لگتا ہے سارے ایمپلوئیز اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تاہن بہت زیادہ کیوٹ لگ رہا ہوتا ہے تاہن ایک چھوٹے بچے کی طرح ہر جگہ پر جا کر سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے سب ہی اسے پیار سے بات کر رہے ہوتا ہے کیونکہ سب ہی کو پتا ہوتا ہے تاہن جرور ہی جانگک کا کوئی کلوز ون ہوگا اسی لئے سب کوئی تاہن کے ساتھ بہت اچھے سے بیہپ کر رہے ہوتے ہیں تاہن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تاہن لیفٹ میں چلا جاتا ہے اور جا کر فیپتھ فلور سے گرانڈ فلور پر چلا جاتا ہے جیسے ہی تاہن گرانڈ فلور پر گھوم رہا ہوتا ہے اتنے میں ہی اتنے میں ہی تاہن کچھ ایسا دیکھتا ہے جس کے بعد تاہن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اس کے آنکھوں میں الگ ہی جمک ہوتی ہے تاہن ایک ہورڈنگ کو دیکھتا ہے جہاں پر جانگک کا ایک بہت بڑا پکچر تھا اسے دیکھ کر تاہن کہنے لگتا ہے واہو دیادی کا پکچر مجھے بہت اچھا لگا میں یہ لے کر جاؤں گا یہ میرا ہے میرے ڈیادی کا فوٹو صرف میرا ہے یہ کہہ کر تاہن جانگک کے ہورڈنگ کو جا کر کس کرتا ہے اور پھر اس ہورڈنگ کو بہت دیر تک دیکھ رہا ہوتا ہے اتنے میں ہی یہاں پر جانگک اپنے آفیس پہ لوٹ آتا ہے اور وہ تاہن کو آفیس پہ نہ پا کر بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے اور اپنے سیکرٹری مسٹر لی کو کہنے لگتا ہے مسٹر لی ابھی کے ابھی سی سی ٹی بی فوٹس چیک کیجئے تاہن کہا پر چلا گیا پلیز اسے ڈھوڑیے اور یہ سن کر مسٹر لی بھاگتے بھاگتے سی سی ٹی بی روم کو چلے جاتے ہیں جانگک بھی سی سی ٹی بی روم میں جانے لگتا ہے سب کو سی سی ٹی بی میں چیک کرتے ہیں اتنے میں ہی جانگک دیکھتا ہے کہ تاہن گراؤنڈ فلور پر ہے اور وہ اس ہورڈنگ کو کھیستا وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے یہ دیکھ کر کسی کو بھی کچھ سمجھ بھی نہیں آتا جانگک دورندھی بھاگتا ہوا سی سی ٹی بھی روم سے نکل آتا ہے اور وہ لیپٹ میں نیچے جانے لگتا ہے مسٹر لی بھی اس کے ساتھ نیچے جانے لگتے ہیں دونوں ہی گراؤنڈ فلور میں پہنچ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ لوگ گراؤنڈ فلور میں پہنچتے ہیں اتنے میں ہی تین سیکریٹی پہلے سے ہی تاہین کو کھیچ رہے ہوتے ہیں اور اس سے وہ ہورڈنگ لینے کی کوسس کر رہے ہوتے ہیں لیکن تاہین ان لوگوں کو وہ ہورڈنگ نہیں دے رہا ہوتا اور بہت جو جو سے روتے ہوئے کہنے لگتا ہے یہ میرے ڈاڈی کا فوٹو ہے تم مجھ سے کیوں لے رہے ہو میں تمہیں یہ نہیں دوں گا اور یہ سن کر سارے سیکریٹی بہت جاتا گستے میں تاہین سے وہ سب کھیچنے کی کوسس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہورڈنگ بہت جدہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ آج جونگک کے کمپنی کا نیو پروڈکٹ لانچ تھا اور وہ لانچ پارٹی آڈیٹوریوم میں ہونے جا رہی تھی اسی لئے آڈیٹوریوم کے باہری وہ بروسر ہورڈنگ باہری پلیس کی گئی تھی جس میں جونگک کا فوٹو تھا اور اسے ہی لے کر تاہین اپنے ساتھ جانا چاہتا تھا اتنے میں ہی وہاں پر جونگک بہت جاتا ہے وہ سارے سیکریٹی کو تاہین کے ساتھ اتنا زیادہ غلط بیہپ کرتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ گستے میں آ جاتا ہے اور چلاتے ہوئے کہنے لگتا ہے چھوڑ دو اسے سب کوئی سارے سیکریٹی توراندھی جونگک کی اور دیکھنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں تاہین کو چھوڑ دیتے ہیں تاہین روتے ہوئے جونگک کے پاس چلا جاتا ہے اور جونگک کو حق کر لیتا ہے سب کوئی ان لوگ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تاہین اپنے کیوٹ بھوئیس سے کہنے لگتا ہے دیڈی یہ لوگ مجھے تانگ کر رہے ہیں اور یہ سن کر جانگوک اور پہ جاتا گستے میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کس نے تمہیں تانگیا ہاں اور یہ سن کر تاہین کہنے لگتا ہے یہ لوگ انہیں اور یہ کہہ کر تاہین ان سیکوریٹی گارڈز کی اور اسارہ کرنے لگتا ہے جانگوک ان سیکوریٹی گارز کو بہت ہی زیادہ غصے بھری آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے وہ سیکوریٹی ڈر جاتے ہیں لیکن وہ لوگ ایکسپلین کرنے کے لئے کہنے لگتے ہیں سر پر یہ آپ کا ہورڈنگ لے کر جا رہے تھے اور یہ سن کر جانگوک بہت ہی زیادہ غصے سے ان کو فر سے دیکھنے لگتا ہے اور پھر اپنے بیوی کو بہت ہی زیادہ پیار سے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے دے تم اس کا کیا کروگے تم اسے یہاں سے لے کر کیوں جا رہے ہو یہ سن کر تائین بہت ہی زیادہ سوفٹلی اور کیوٹلی کہنا لگتا ہے اس میں دیڈی کا فوتو ہے اس لئے مجھے یہ چاہیے میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف میرے پاس رہے جانگوک بہت زیادہ سمائل کرنے لگتا ہے اور بلش کرنے لگتا ہے اسے ایسے بلش کرتا ہوا دیکھ سب کوئی بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب جانگوک اتنا زیادہ سمائل کر رہا تھا کسی نے بھی جانگوک کو پہلے ایسے سمائل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جانگوک بہت زیادہ سٹریکٹ اور گولڈ ہی بی ایپ کرتا تھا لیکن آج وہ تائین کے ساتھ تھا اور وہ نہ جاتے ہوئے بھی بہت زیادہ سمائل کر رہا تھا جانگوک تائین کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے اوہ میرے بیبی کو یہ ہورڈنگ چاہیے کیونکہ اس پہ میرا فوٹو ہے یہ سن کر تائین بہت زیادہ کیوٹ لی اپنا سر ہلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ییس مجھے یہ چاہیے یہ سن کر جانگوک کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ میرے بیبی کو چاہیے تو پھر یہ اسے مل جائے گا یہ تم لے کر جا سکتے ہو اور یہ سنتے ہی مسٹر لی جانگوک کے پاس آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں پر سر یہ کیسے اور اتنے میں ہی جانگوک لی کو دیکھ کر گسے سے کہنے لگتا ہے کیا ہوا لی اس لیے ہی تو ہم نے اسے باہر پلیس کیا تھا ہمارے گسٹ ابھی آتے ہی ہوں گے ایک گھنٹہ ہی بچ گیا ہے میٹنگ سرو ہونے کے لیے آدھے گھنٹے پہلے ہی ستارے گسٹ آ جائیں گے اب ہافنہور ہی بچا ہوا ہے اگر یہ تائین سر لے گے تو پھر اور اتنے میں ہی جانگوک گزے سے لی کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں تمہیں کس بات کی سیلیری دیتا ہوں کیا تم ایک اور ہウڈنگ بنانے سکتے یہ سن کر مشٹر لی اپنا سر نیچے کر لیتے ہیں اور پھر دھیرے سے کہنے لگتے ہیں پر سر اور ہافنہور ہی بچا ہوا ہے یہ سن کر جانگوک کہنے لگتا ہے مشٹر لی اگر آپ اتنا سا کام کروا نہیں سکتے اور اگر آپ ہافنہور کے اندر ایک ہورڈنگ بنوا نہیں سکتے تو پھر آپ میرا آفیس میں کر کیا رہے ہیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ابھی اسی وقت اپنا ریزائن مجھے دے سکتے ہیں میں خوزی خوزی آپ کا ریجنیسن لیٹر سائن کر دوں گا یہ سن کر لی کا مو بند ہو جاتا ہے لی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے سوری سر کام ہو جائے گا چونگک سمارک کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے لگتا ہے آپ کو جلدی سمجھ میں آ گیا میسٹر لی یہ سن کر لی کچھ بھی نہیں کہتا چونگک اپنے گارڈز کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم لوگ دیکھ کیا رہے ہو اس ہورڈنگ کو میرے آفیس میں لے کر چلے آؤ اور پھر چونگک تاہین کا ہاتھ پکر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے چھوڑ تو بی بی یہ یہ اور لوگ لے کر چلے جائیں گے تم میرے ساتھ آ جاؤ یہ سن کر تاہین جونگک کی اور دیکھتا ہے اور سمائل کر دیتا ہے گارڈز اس ہورڈنگ کو جونگک کے روم میں لے جانے لگتے ہیں جونگک اور تاہین بھی اپنے ہی آفیس میں جانے لگتے ہیں تاہین اس ہورڈنگ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش سجاتا ہے گارڈز اس ہورڈنگ کو جونگک کے کیبن میں پلیس کر دیتے ہیں اور کیبن سے باہر چلے جاتے ہیں جیسے ہی گارڈ باہر جاتے ہیں تاہین اس ہورڈنگ کو بہت زیادہ حق کانے لگتا ہے اور اس ہورڈنگ کو ہی کس کانے لگتا ہے جونگک سمائل کرتے ہوئے تاہین کی اور ہی دیکھ رہا تھا تاہین جونگک کی اور دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے ٹیدی کیا ہوا اور یہ سن کر جنگو کہنے لگتا ہے بیوی تم بہت زیادہ ایڈوریبل ہو میں تمہارے سے اپنا آنکھیں ہٹا ہی نہیں پا رہا ہوں تو بہت زیادہ کیوٹ کیوں ہو اور یہ سن کر تاہین دورتا ہوا جنگو کے پاس آجاتا ہے اور جنگو کا حق کرنے لگتا ہے جنگو تاہین کے فور ہر پر کس کرتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جانگوک تاہین کے چک پر بھی کس کر لیتا ہے اور پھر تاہین جانگوک کے لپس پر کس کرتا ہے جانگوک بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور تاہین کو لپس پر بہت چوروں سے کس کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے بیبی تم بہت زیادہ نوٹی ہو یہ سن کر تاہین تھوڑا سا سائی فیل کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے تیٹی کیا آپ کو اچھا نہیں لگا اور یہ سن کر جانگوک تھوڑا سا سمائل کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے نہیں بیوی مجھے بہت اچھا لگا چلو یہاں پر بیٹھ جاؤ اور یہ کہہ کر جانگک بیٹھ جاتا ہے اور تاہن کو اپنے لپس پر بیٹھا دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے تمہیں ڈیڈی کا آفیس کیسا لگا یہ سن کر تاہن بہت زیادہ خود ہوتے ہوئے کہنے لگتا ہے واؤ ڈیڈی آپ کا آفیس بہت سندر ہے اور یہ سن کر جانگک بہت زیادہ ہستے ہوئے کہنے لگتا ہے کیا تمہیں اتنا زیادہ اچھا لگا تاہن اپنا سر ہلاتا ہے اور بہت زیادہ کیوٹلی یس کہتا ہے اور یہ سن کر جانگک کو تاہن پر اتنا زیادہ پیار آتا ہے کہ جانگک تاہن کے فیس پر ہر جگہ پر کس کرنے لگتا ہے تاہن بہت زیادہ ہستے ہوئے اور بہت زیادہ کھلکلاتے ہوئے کہنے لگتا ہے دیتی پلیز تاپ دیت کو ٹکلنگ ہو رہا ہے اور یہ سن کر جانگک اور بھی زیادہ سمائل کرتا ہے اور ہستے ہوئے کہنے لگتا ہے کیا میرے بیبی کو ٹکلنگ محسوس ہو رہا ہے اوکے تو پھر ڈیڈی اور بھی کریں گے اور یہ کہہ کر جانگوک تاہین کو بہت زیادہ ٹائٹلی پکڑ لیتا ہے اور پھر تاہین کے پورے فیس پر کس کرنے لگتا ہے وہ تاہین کے لیپس پر چک پر نوز پر اور تاہین کے فور ہٹ پر بھی کس کرنے لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے جانگوک تاہین کے نیک پر کس کرتا ہے اور پھر تاہین کے نیک کو بہت زیادہ جو رو سے سک کرنے لگتا ہے تاہین بہت زیادہ ایکسائیٹر فیل کر رہا تھا تاہین جانگوک کو کس کرتا ہے اور جانگوک کے نیک پر بھی بہت زیادہ جو رو سے سک کرنے لگتا ہے اور لکھ کرنے لگتا ہے جانگوک بہت زیادہ ایکسائیٹر فیل کرنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے بیبی پلیز ٹاپ یو آر میکنگ می ہارڈ اور یہ سن کر تاہن بہت جو جو سے ہسنے لگتا ہے اور پھر جانگو کے لپس پر ایک سموت کیس کر کر کہنے لگتا ہے تہدی آپ بہت زیادہ کیوٹ ہو جانگو بلش کرنے لگا تھا اب تاہن جانگو کے گوت سے اٹھ جاتا ہے جانگو کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تاہن کہنے لگتا ہے تہدی مجھے میرا سٹوری بک کمپلیٹ کرنا ہے آپ کام کیجئے میں اپنا سٹوری پڑھتا ہوں اور یہ کہہ کر تاہن جانے لگتا ہے جانگو تاہن کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ بلکل ہی نوٹی ہے اسے پتہ ہے یہ کیا کر رہا ہے پہلے تو مجھے ایکسائٹر کر دیا اور اب میرے سے دور چلا جا رہا ہے رکو میں آس رات میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور یہ کہتے ہوئے جانگو پھر سے تھوڑا سو سمائل کرتا ہے اور پھر چپ چپ اپنے بیبی کو تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ پھر سے اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے تائے کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا اب میٹنگ کو صرف پندرہ منٹ باقی تھے اور جیمن بہت زیادہ گزے سے جانگو کے روم کے اندر انٹری ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے جانگو تم میرا کال پک کیوں نہیں کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارا پروڈک لانچ کا میٹنگ ستوری ہونے والا ہے جانگو بہت زیادہ کنفیوز ہوتا ہوا جیمن کی اور دیکھنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے پلیس جیمن تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو تم مجھے کال ہی کب کیے میں نے تمہارا کال ڈسکنیک نہیں کیا نہ ہی مجھے پتہ چلا کہ تم کبھی کال کیے تھے تم نے کال کیا ہی کب اور یہ سن کر جیمن کہنے لگتا ہے آہ پلیس اپنا ٹیپ چیک کرو میں نے تمہیں ٹیپ پر بہت بار کال کیا اور یہ سن کر جانگو کہنے لگتا ہے اوہ تم نے میرے ٹیپ پر کال کیا اسی لئے میں نے کال پک نہیں کیا ہوگا سائد کیونکہ میرا ٹیپ میرے پاس نہیں ہے پتہ نہیں کہاں پر رکھ دیا میں نے اور یہ کہتا ہوا جانگو ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے جانگو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جیمن کو کہہ رہا تھا تمہیں میرے فون پر کال کرنا چاہیے تھا جیمن سی اور یہ سن کر جیمن کہنے لگتا ہے آہ اب مجھے یہ سب مت بتاؤ پلیس بتاؤ کہ تمہارا ٹیپ کہاں پر ہے اگر تم نے ادھر 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 کہہ پر رکھ دیا ہے چل دی سے ٹیپ لو اور میرے ساتھ چلو ہمیں میٹنگ پر جانا ہے میں نے تمہیں تمہارے فون پر اس لیے کال نہیں کیا کیونکہ تم ہمیزہ ہی اپنا فون سائلنٹ پر رکھتے ہو مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارے ٹیپ پر بھی کال کرنے پر تم کال ریسپ نہیں کرو گے اتنا جیمن کہی رہا تھا کہ جانگو تاہین کی اور دیکھ کر سمائل کرنے لگتا ہے جیمن بھی تاہین کی اور دیکھتا ہے اور وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے جیمن تاہین کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے آہ مجھے پتا ہونا چاہیے تھا یہ تم تھے نوٹی بوئی تاہین تم میرا کال ڈسکنیک کیوں کر رہتے ہیں میں تمہارے ڈیڈی کو کال کر رہا تھا اور تم میرے کال ڈسکنیک کر رہتے ہیں پتا ہے تمہیں ہمارا کتنا بڑا میٹنگ ہے اور یہ سن کر تاہین بہت زیادہ گسے سے جیمن کی اور دیکھنے لگتا ہے اتنے میں ہی جونکوک تاہین کے پاس پہنچتا ہے اور کہنے لگتا ہے بیبی کیا تم نے سچ پچھ جیمن کا کال ڈسکنیک کیا اور یہ سن کر تاہین بہت زیادہ گسہ ہو جاتا ہے اور جیمن کی اور دیکھ کر کہنے لگتا ہے اگر میں نے تمہارا کال ریشیب کرتا تو پھر میرا پانڈا بول پکڑ نہیں پاتا میں کیم کھیل رہا تھا اسی لئے میں نے آپ کا کال ڈسکنیک کیا اور یہ سن کر جیمن بہت زیادہ گسہ میں تاہین کو کہنے لگتا ہے اب چپ چپ جونکوک کو اس کا ٹیبلیٹ تو ہمیں میٹنگ کے لئے لیٹ ہو رہا ہے تم آج کل بہت زیادہ بدماسی کر رہے ہو مجھے پتا ہے تھوڑی تیر پہلے ہی تم نے بہت زیادہ جیت کیا اور اسی کے وجہ سے ہمیں پھر سے دوسرا ہورنگ بنانا پڑا اب تم ٹیبلیٹ پر میرا کال ڈسکنیک کر رہے ہو تم اتنا زیادہ بدماسی کیوں کر رہے ہو اور یہ سن کر تاہین کے آنکھوں سے آسو بہنے لگتے ہیں یہ سب سن کر جونکوک بہت زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور وہ جیمن کو کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ تاہین جونکوک کا ٹیبلیٹ نیچے پھیک دیتا ہے اور گسے سے کھڑا ہو جاتا ہے اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ دونوں ہی بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں جیمن درندھی ٹیبلیٹ کو اٹھا لیتا ہے اور پھر ٹیبلیٹ کو تھوڑی دیر تک چلانے کی کوسز کرتا ہے اور پھر جیمن جونکوک کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے آہ! It's not working جونکوک اور یہ سن کر جونکوک تاہین کی اور دیکھتا ہے تاہین رونے لگا تھا جیمن تاہین کی اور دیکھ کر گسے سے کہنے لگتا ہے دیکھو تم نے کیا کر دیا تم نے اپنے ڈیڈی کا ٹیپ دور دیا ہے اور یہ سن کر تاہین جور جور سے روتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آفیس کے واش روم میں چلا جاتا ہے اور اندر سے دور لوک کر دیتا ہے اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ چونکوک بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور دورن تھی دور کے پاس جا کر دور کو نوک کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے دیکھ پلیز دروازہ کھولو تاہین اندر سے بہت جور جور سے رونے لگتا ہے چونکوک باہر رہ کر کہہ رہا ہوتا ہے دیکھ کیا تم ٹھیک ہو تم اتنا جوروں سے رو کیوں رہے ہو پلیز دروازہ کھولو تاہین اب بھی اندر سے جور جور سے رو رہا تھا لیکن دروازہ نہیں کھول رہا تھا چونکو کہنے لگتا ہے پلیز تے پلیز میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا پلیز دروازہ کھولو ایسے مت کرو جیمن جونکوک کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے پلیز جونکوک ہمیں ابھی کے ابھی میٹنگ پر جانا ہے پلیز چلو میٹنگ سروح ہونے ہی والی ہوگی اور پانچ بینٹی بچا ہے یہ سنکر جونکوک گصے سے جیمن کی اور دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں ایسے تے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا اور یہ سنکر جیمن کہنے لگتا ہے تم میٹنگ میں پہنچو میں تے کا دھیان رکھ لوں گا یہ سنکر جونکوک اور بھی جاتا گصے میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ہاں تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تم نے کیسے دھیان رکھا دیکھا اگر تمہارے پاس میں تے کو چھوڑ کر چلا گیا پتہ نہیں دے کا کیا ہوگا میں تمہارے ساتھ دے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا یہ سن کر جیمن کہنے لگتا ہے کیا تم ہمارے پروڈک لانچ کو ایسے ہی برپات ہونے دوگے تمہاری وہاں پر بہت زیادہ جرد ہے تمہیں آنا ہی ہوگا یہ سن کر جونکو کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا میں تم سے پرومس کرتا ہوں میں اپنے پرسنل لائف کے وجہ سے اپنا پروفیسنل لائف کبھی بھی خراب نہیں کرتا تمہیں پتہ ہے نا میں وہاں پر پہنچا ہوں گا تم جاؤ میں دس منٹ میں آتا ہوں میں ابھی کے ابھی دائے کو سانت کر کر آ جاؤں گا یہ سن کر جیمن بہت زیادہ گسے سے دائے کو کہنے لگتا ہے تم اندر ہی بیٹھنا ٹھیک ہے مت آنا باہر میں جا رہا ہوں جونکو کہنے لگتا ہے کیا تم دیکھو اور بھی زیادہ درانا چاہتے ہو جاؤ یہاں سے یہ سن کر جیمن کہنے لگتا ہے تم آ رہے ہو یا نہیں جونکو کہنے لگتا ہے میں نے کہا نہ میں آ جاؤں گا تم جاؤ یہاں سے میرے لئے کوئی بھی پروڈکٹ لانچ تائے سے زیادہ امپورٹن نہیں ہے اسی لئے میں پہلے تائے کو دیکھتا ہوں اور پھر میں آ جاؤں گا یہ سن کر جیمن بہت زیادہ دسکسٹڈ فیل کر پر وہاں سے چلا جاتا ہے جونکو اب بھی بہت زیادہ پیار سے تائے ان کو بلا رہا تھا جونکو کے بہت بار بلانے پر بھی تائے ان سب رو رہا تھا لیکن وہ پہا نہیں آ رہا تھا چونکو بہت زیادہ خبرہ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے دیکھ کیا تم چاہتے ہو کہ ڈیڈی تمہیں چھوڑ کر یہاں سے چلے جائے کیا تم چاہتے ہو کہ ڈیڈی جو ان سے ناراج ہو جائے میں چارہ ہوتا ہے اگر تم دروازہ نہیں کھول رہے ہو تو پھر میں یہاں سے چارہ ہوں اور یہ سن کر تائے ان بہت زیادہ خبرہ جاتا ہے اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اتنے میں ہی چونکو پھر سے باہر سے کہتا ہے میں تین بار کرنتا ہوں اور تب تک اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو پھر ڈیڈی تم سے بہت زیادہ ناراج ہو جائیں گے اور تم سے دور چلے جائیں گے یہ سن کر تائے ان بہت زیادہ خبرہ جاتا ہے چونکو کال سٹارٹ کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے وان ٹو اور اتنے میں ہی تائے ان دروازہ کھول دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اور تائے ان کو ایسا روتا ہوا اور سوری کہتا ہوا دیکھ کر چونکو کنٹرول نہیں کر پاتا اور تائے ان کو حق کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے تمہیں سوری کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیبی تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اور وہ تو جیمین ہی تھا جو تمہیں بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا جیمین کو تم سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ سن کر تائے ان فیرز بھی بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے ایم سوری مجھے آپ کا ٹیپ نہیں توڑنا چاہیے تھا یہ سن کر چونکو کہنے لگتا ہے کوئی بات نہیں ہم دوسرا لے آئیں گے اب رونا بند کرو اور یہ کہہ کر چونکو تائے ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے کر جاتا ہے اور کاؤچ پر بٹھا کر کہتا ہے اب سنو ڈیڈی کو بہت زیادہ امپورٹن کام ہے ٹھیک ہے ڈیڈی یہاں سے جا رہے ہے لیکن بہت جل ڈیڈی لوٹائیں گے تم تب تک اپنے سٹوری بکس پڑھتے رہنا چونکو یہ کہہ کر تائے ان کے آنکھوں سے سارا حاصل صاف کرنے لگتا ہے تائے ان اپنا سر ہلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے ڈیڈی میں یہی پر رہوں گا اور یہ سن کر چونکو تائے ان کے فور ایڈ پر گز کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے گوڈ بوئی اوکے اور یہ کہہ کر چونکو باہر جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں ہی اور پھر سے واپس آ کر کہنے لگتا ہے یہ روزی ہے روزی تمہارے ساتھ ہی رہے گی ٹھیک ہے جب تک میں لوٹتا نہیں تم روزی کے ساتھ ہی رہنا تمہیں جو بھی جورت ہوگی تم روزی سے کہہ سکتے ہو اور یہ سنتے ہی تائے ان سمائل کر دیتا ہے اور اپنا سر ہلاتے ہوئے کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے ڈیڈی اور یہ سن کر چونکو بہت زیادہ سپائل کرتا ہوا جانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے خیال رکھنا اپنا میں ابھی آ جاؤں گا اور یہ کہہ کر چونکو بہت سے جانے لگتا ہے اور روزی کو اس سارا کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے دھیان رکھنا اس کا اور یہ کہہ کر چونکو بہت سے چلا جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے دو گھنٹے پیچھ جاتے ہیں چونکو اب بھی آڈیٹوریوم میں ہی تھا اور وہ میٹنگ میں ہی تھا اتنے میں ہی تائے ان پہت چطہ بور ہوتا ہے اور وہ ادھر ادھر جانے کی کوسس کرتا ہے روزی اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ بات کر رہی تھی اور وہ وینڈو کی طرف دیکھ کر باہر بات کر رہی تھی تائے ہن روزی کے پاس جاتا ہے روزی کو کہنے کی وہ باہر جانے چاہتا ہے لیکن اتنے میں ہی تائے ہن جو سنتا ہے اس کے پاس تائے ہن رونے لگتا ہے کیونکو روزی اپنے فرینڈ کے ساتھ بات کر رہی تھی جہاں پر رو جی اپنے فرنڈ کو کہتی ہے آہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارا بوس ایک لیٹل سے پیار کرتا ہے وہ بہت جیدہ انوئی ہے وہ دکھنے میں تو بہت جیدہ کیوٹ اور ہینسوم سا ہے لیکن اصل میں وہ ایک مونسٹر ہے پتہ نہیں بوس اسے کیسے جھیل لیتے ہیں میں ہوتی تو اسے کب کا باہر پھیک چکی ہوتی اس سے سارا رشتہ توٹ چکی ہوتی آہ وہ تو ناک میں دم ہی کر دیتا ہے پتہ ہے تھوڑی تیر پہلے ہی اس نے اتنا جیدہ جید کیا کہ ہمیں پھر سے آڈیٹوریوم کے پاس رکھے ہورڈنگ کو چینج کرنا پڑا وہ بہت جیدہ جیدی ہے بوس نے اسے بہت جیدہ سپوائل کر رکھا ہے میں ہوتی تو اسے اتنا جیدہ کبھی سپوائل نہیں کرتی بوس کو اسے کبھی بھی اتنا جیدہ سپوائل نہیں کرنا چاہئے تھا اسے اتنا جیدہ جیدی بنا دیا ہے کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتا پھر بھی بوس پتہ نہیں کیوں اسے ہی اتنا جیدہ پیار کرتے رہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا مجھے تو اس پر بہت جیدہ گصہ آتا ہے اور سب سے بری بات کیا ہے میں ابھی اس کا ہی دھیان رکھ رہی ہوں اور یہ سن کر اس کے فرین بہت جیدہ ہسنے لگتی ہے اور اتنے میں ہی روزی کہنے لگتی ہے پلیز ہسو مت اور یہ کہہ کر روزی اب بھی بات کر رہی تھی تاہین کو یہ سب سن کر بہت زیادہ برا لگتا ہے تاہین روزی کو کچھ بھی نہیں کہتا اور چپ چپ آفیس سے باہر جلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی چونگوک اپنے کیبن میں واپس آتا ہے اور تاہے کو ڈھوننے لگتا ہے تے وہاں پر نہیں ہوتا چونگوک روزی کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور گزتے سے روزی کو بلانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے روزی تے کہاں پر ہے اور یہ سن کر روزی بہت زیادہ چونگ جاتی ہے اور پیچھے مر کر کہنے لگتی ہے سر آپ اور پھر روزی ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے ابھی تو یہی پر تھے مجھے نہیں پتا تے سر کہاں پر ہے اور یہ سن کر چونگوک بہت زیادہ گزتے سے روزی کی اور دیکھنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں نے تمہیں تے کا دھیان رکھنے کے لئے کہا تھا تم نے تے کا دھیان کیوں نہیں رکھا تے کہا پر ہے اگر تے کو کچھ بھی ہوا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا رو جی اور یہ سن کر رو جی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے سر پلیز مجھے معاف کر دیجئے ایک امپورٹنٹ کول تھا چونگک بہت گزتے سے رو جی کی اور دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے تے سے امپورٹنٹ کیا تھا تمہارے لئے ہاں میں نے کہا تھا نا تے کا دھیان رکھنے کے لئے یہ کہتے ہی چونگک ترنتی مسٹر لی اور جیمن کو بلانے لگتا ہے مسٹر لی اور جیمن وہاں پر آ جاتے ہیں چونگک کہنے لگتا ہے تے کہے پر چلا گیا ہے مجھے ابھی کہہ بھی جاننا ہے تے کہا پر ہے جلدی سے تے کو ڈھونڈو سی سی ری بھی چیک کرو یا پھر کچھ بھی کرو لیکن مجھے تے چاہیے اور یہ کہہ کر وہ ترنتی باہر چلا جاتا ہے اور خود بھی تے کو بہت زیادہ ڈھونڈنے لگتا ہے وہ ہر جگہ پر تے کو ڈھونڈنے لگتا ہے اتنے میں ہی جیمن جانگک کو کول کرتا ہے جانگک جیمن کا کول پیک کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم نے سی 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 ٹی بھی چیک کیا تے کہا پر ہے اور یہ سن کر جیمن کہنے لگتا ہے میں نے ابھی ابھی سی سی ٹی بھی چیک کیا ہے اور تے آفیس سے باہر چلا گیا ہے تے پورے آفیس پہ کہیں پر بھی نہیں ہے ہم نے ابھی دیکھا کہ تے آفیس سے باہر جا رہا ہے یہ سن کر جانگوک اور بھی زیادہ خبرہ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا دے آفیس سے باہر چلا گیا ہے اوہ گاڑ وہ کہاں پر گیا ہوگا میں اب اسے کہاں ڈھونڈو اور یہ کہہ کر جانگوک بہت زیادہ خبرہ جاتا ہے اور اپنے گارڈز کو بلانے لگتا ہے گارڈز جانگوک کے پاس بہت جاتے ہیں جانگوک کہنے لگتا ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو لیکن دے مجھے چاہیے تم روڑ کے جہاں پر بھی جاؤ جہاں پر بھی بھٹکو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے دیکھ جائیے اور یہ کہتے ہی گارڈز وہاں سے چلے جاتے ہیں اور تائہن کو روڑ پر ڈھونڈنے لگتے ہیں جانگوک اپنا کار نکال لیتا ہے اور خود ہی ڈرائیو کرتے ہوئے روڑ کے سائٹ میں ڈھونڈنے لگتا ہے اب سام بھی ہونے لگی تھی اور اندھیرہ ہونے لگا تھا جانگوک بہت جاتا گھبرا گیا تھا اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تائے کہاں پر ہوگا اور کس حالت میں ہوگا جانگوک بس روڑ سائٹ میں دیکھتے ہوئے گاڑی چلا ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی جانگوک کو دیکھتا ہے کہ تائہن روڑ سائٹ کے ایک بینج پر بیٹھا ہوا ہے اور بہت جو جو سے رو رہا ہے جانگوک اپنا گاڑی روک لیتا ہے اور درندی گاڑی سے باہر جا کر تائہن کو حق کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے دے تم کیوں یہاں پر آگئے ہو تمہیں میں نے کہا تھا میرے آفیس میں رہنے کے لیے تم یہاں پر کیوں آگئے پتہ ہے دیڈی کتنا چاہتا ڈر گئے تھے مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تم کہاں پر چلے گئے تھے میں تمہیں کھو دیتا پلیز تم میں سے کیوں کرتے ہو اور یہ سن کر بھی تائہن اور جو اور جو سے رونے لگتا ہے چونگک کہنے لگتا ہے لیکن تم رو کیوں رہے ہو کس نے تمہیں کچھ کہا کچھ کیا اور نو کیا ہوا ہے تمہیں اور یہ کہہ کر چونگک بہت زیادہ گھبراتے ہوئے تائہن کو ہر جگہ پر دیکھنے لگتا ہے کہی پر تائہن کو چوٹ تو نہیں لگا یہی سب چونگک کے من میں چل رہا ہوتا ہے اور پھر چونگک کہنے لگتا ہے تائہ تمہیں تو کہی پر بھی چوٹ نہیں لگی ہے تم اتنا چاہتا رو کیوں رہے ہو چلو رونا بند کرو اب ڈیڈی آ چکے ہے نا ہم گھر چلتے ہیں ڈیڈی سے کچھ گلتی ہو گئی یہ کہا تائہ تائہ بتاؤ تم اتنا چاہتا رو کیوں رہے ہو آئیم سوری تائہ اگر میں نے کچھ کیا اور تمہیں وہ برا لگ گیا ہوتا ہو اور یہ کہہ کر چونگک بہت زیادہ گھپ رہا ہوتا ہے چونگک کے من میں صرف ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ تائہن بہت زیادہ سنسیٹیف ہے ایک بار گلتی سے چونگک کا پیر ایک پھول پر گر گیا تھا تائہ انہیں بہت جو جو سے رویا تھا اور کہنے لگا تھا اوہ ڈیڈی آپ نے ایک پھول کو مار ڈالا اور تب سے ہی چونگک بہت زیادہ گھپرا جاتا ہے جب بھی تائے رونے لگتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ تائے بہت زیادہ سنسیٹیف ہے تائے کو بہت زیادہ کیار کی ضررت ہے چونگک کیارفولی تائہ ان کو اٹھانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے پلیز بیبی چلو گھر چلتے ہیں اتنے میں ہی تائے ان اپنا سر ہلاتے ہوئے روتے ہوئے کہنے لگتا ہے نہیں تائے ان کو آپ کے ساتھ گھر نہیں آنا اور یہ سن کر چونگک بہت زیادہ خبر آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ایسا کیوں کہہ رہے ہو بیبی مجھ سے کوئی گلتی ہوگی یہ تم میرے ساتھ گھر کیوں نہیں آنا چاہتے اور یہ سن کر تائے ان بہت زیادہ کیوٹلی اور روتے ہوئے کہنے لگتا ہے تائے بہت جادہ پرا ہے تائے ایک مونسٹر ہے ڈیادی کو تائے کے پاس نہیں رہنا چاہیے ڈیادی کو تائے سے سارا رشتہ توڑ دینا چاہیے تے دیادی کے لائق ہی نہیں ہے تے بہت پرا ہے تے بہت جدی ہے نا دیادی اور یہ سن کر چونکو کہنے لگتا ہے تمہیں یہ سب کیوں لگتا ہے بیبی میں نے ایسا کب کہا تم بہت اچھے ہو تم بالکل بھی جدی نہیں ہو تم میرے بیبی ہو تمہیں یہ سب کس نے کہا کس نے یہ سب تمہارے دماغ میں ڈالا اور یہ سن کر تائے بہت زیادہ کیوٹلی کہنے لگتا ہے روزی اور یہ سن کر چونکو کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے چونکو کہنے لگتا ہے روزی کیا تمہیں یہ سب روزی نے کہا اور یہ سن کر تائے ہن کہنے لگتا ہے روزی کسی سے بات کر رہی تھی اور تب میں نے سنا اور یہ سن کر چونکو بہت زیادہ گصہ میں کہنے لگتا ہے روزی آئیم کونک گر لیو اور پھر چونگو تاہن کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بی بی تم میرے بی بی ہو میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں چاہے تم کیسے بھی ہو میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں تمہیں پتا ہے نا ڈیڈی تم سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں ڈیڈی تیہ کے بغیر نہیں رہ سکتے تم ہی بتاؤ کیا تم ڈیڈی کے بغیر رہ سکتے ہو کیا تم ڈیڈی کے ساتھ گڑل بنا کے سو سکتے ہو یہ سوئن کر تاہین بہت زیادہ کیوٹلی کہنے لگتا ہے نو ڈیڈی اور یہ سوئن کر جونکو کہنے لگتا ہے ایسے ہی بیبی ڈیڈی بھی تمہارے بگے نہیں رہ سکتے اور تمہارے ساتھ گڑل بنا کے نہیں سو سکتے ڈیڈی کو بھی تم چاہیے ڈیڈی بیبی کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بہت ہی زیادہ I love you my baby اور یہ کہہ کر اور داہن کو کہنے لگتا ہے میرے پاس تمہارے لئے کچھ ہے اور یہ کہہ کر چونگک اپنے پوکٹ سے ایک چوکلٹ دکال لیتا ہے داہن چوکلٹ دے کر کھوس ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے just my favorite چوکلٹ اور یہ سن کر چونگک داہن کو چوکلٹ دے دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے تمہیں چوکلیٹ کھاؤ مجھے ایک کول کرنا ہے داہن چوکلٹ کھائی رہا تھا چونگکcussions سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور مسٹر لی کو کال کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے ابھی کہ ابھی مجھے روزی کا درمنیسل لیٹو چاہیے مجھے ابھی کہ ابھی روزی کو فائر کرنا ہے مجھے روزی اپنے کافیس میں نہیں چاہیے اور اتنا سن کر مسٹر لی بہت زیادہ خبرہ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے پر سر اتنے میں ہی جانگک کہنے لگتا ہے کیا آپ تمہیں سمجھ پر نہیں آرہا ہے یہ سن کر مسٹر لی سمجھ جاتے ہیں کہ جانگک بہت زیادہ گزتے میں ہے مسٹر لی کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے سر کام ہو جائے گا جانگوک اپنا کال ڈسکنیک کرتا ہے اور تاہن کے پاس جا کر کہنے لگتا ہے تو تاہن کیا ہم گھر چلے اور یہ سن کر تاہن کھسی کھسی اپنا سر ہلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یس تیڈی گھر چلتے ہیں اور یہ کہہ کر تاہن جانگوک کے ساتھ ہی کار میں پیٹ جاتا ہے تاہن جانگوک کے اور دیکھ کر کہتا ہے I love you daddy I love you so much کبھی بھی مجھے اپنے سے دور مت کیجئے گا چلتے ہیں اور دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے I love you baby I love you so much اور اتنے میں ہی یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی ہمیں کمنٹ پر بتانا مت بھولیے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے ملتی ہوں کل سام چھے بجے تب تک اللہ سٹے ٹین ٹیک کیئر بائی بائی